اسلام علیکم میرا نام گوھر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گوھر لوگزڈار کام تو آپ لوگ کیلئے ایک اچھی حبر ہے اور وہ یہ ہے کہ الیسٹریٹر کی جو نئی اپ ڈیٹس ہیں 2023 کی وہ آ چکی ہیں اور انہوں نے کچھ پانچ یا چھے نیو فیچرز الیسٹریٹر میں ایڈ کیے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان میں سے ایک سپیسیفک فیچر پر بات کریں گے جس کو لے کر میں پرسنلی کافی ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ میں ایک لوگو ڈیزائنر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیچر لوگو ڈیزائنرز کو کافی ہیلپ کرنے والا ہے تو آئیے سکرین کی طرف چلتے ہیں اور اس نیو فیچر کو ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اولیمپک کا جو فیمس لوگو ہے جس کو دی اولیمپک رینگز کا آ جاتا ہے اس کو یہاں پر رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہیں یا یہ جو نئی فیچر اس میں ایڈ ہوا ہے یہ بسیکلی اس قسم کے شیپس اس قسم کے اور لیپنگ شیپس کرنے کے لیے ایڈ ہوا ہے تو میں اس فیچر کو یوز کر کے آپ لوگو کو یہ اولیمپک کا جو لوگو ہیں وہ ری ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا تو میں یہاں سے الیپس ٹول کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر میں ایک سرکل ڈرہ کر لیتا ہوں اب اس سرکل کی جو ہیں ہم نے چار کاپیز مزید بنانی ہے تو میں یہاں سے اس کو آلٹ اور شفٹ کو پریس کر کے ڈریک کروں گا تو اس کی ایک اور کاپی بن جائے گی اور پھر کنٹرول پلس ڈی سے اس کی اور کاپی بنا لیتا ہوں اب میں کیا کروں گا کہ ان دونوں کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر آلٹ کے ساتھ ڈریک کرتا ہوں تاکہ اس کی دو کاپیز مزید یہاں پر وہ ایڈ ہو جائے اب جو بسیک شیپ ہیں لوگوں کا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو ہیں ان کلرز کو فیل کرنا ہے تو میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے آئی ڈراپر ٹول کو لوں گا اور یہاں سے یہ کلر ایڈ کر دوں گا اس کو میں یہاں سے سٹروپ میں کنوارٹ کر دیتا ہوں اب اس شیپ کو یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر یہ جو بلک کلر ہیں وہ ایڈ کر لیتا ہوں اور پھر یہاں پر یہ جو شیپ ہیں اس کے اندر میں جو ریڈ کلر ہیں اس کو فیل کر لیتا ہوں اور اس کو پھر آپ نے سٹوک میں کنوارڈ کرنا ہے اب یہ نیچے آ جائیں تو اس کو میں نے جو ہیں یہاں سے یہ جو یلو کلر ہیں وہ دے دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو لاسٹ ون ہے اس کو میں یہاں سے یہ جو گرین کلر ہیں وہ یہاں پر ایٹ کر رہا ہوں تو ہم نے یہاں پر کلرز ایٹ کر دیئے ہیں اب میں ان کا جو سٹوک ہیں وہ یہاں سے بڑھا دیتا ہوں اس کو میں ففٹین پوائنٹس پر رکھ لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو بیسک شیپ ہیں لوگوں کا وہ یہاں پر ڈرا ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی اوورلیپنگ کرنی ہے سیم اس طرح سے تو ہم کس طرح اس کو اوورلیپ کریں گے اس کیلئے جو ہمارے پاس پرانا طریقہ تھا اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ ہم ان شیپس کو ایکسپینڈ کر دیتے تھے میں یہاں پر آپ لوگ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں میں یہاں سے ان کو اوورلیپ کرنے والا ہوں تو میں یہاں پر ان شیپس کو جو ہیں یہاں سے ایکسپینڈ کروں گا اور جب یہ ایکسپینڈ ہو جائیں اس کے بعد ہم شیپ بیلڈر ٹول کا استعمال کریں گے تو اس ٹول کے استعمال سے ہم یہاں پر کیا کرتے تھے یہ جو شیپس ہیں ان کو اوورلیپ کیا کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے میں یہاں پر آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں اب فر اگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہ بلو جو ہیں یہ اس یلو کے اوپر آ جائے تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور یہ جو شیپ بیلڈر ٹول ہیں اس کے ذریعے میں یہاں پر یہ جو شیپس ہیں ان کو ملا دیتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اب اس کے اوپر آ گیا ہے اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو بلیک ہیں یہ اس یلو کے اوپر آ جائے تو میں کیا کروں گا کہ یہاں سے ان شیپس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر یہ جو بلیک ہیں اس کے اوپر میں شیپ بیلڈر ٹول سے ان پاتز کو جائن کر دوں گا ہوں تو یہاں سے ہمارے پاس یہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اوبر لپنگ کا جو ہے پرانا طریقہ تھا جس کے بارے میں آپ لوگ پہلے سے آئیم شور جانتے ہوں گے تو میں یہاں پر آپ لوگ کو مزید یہ سمجھانا نہیں چاہ رہا بلکہ میں جو نیا فیچر ہیں اب اس کا استعمال کروں گا تو میں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے ابجیکٹ میں جاؤں گا یہاں پر ایک نیا فیچر ایڈ ہوا ہے انٹرٹوائن کے نام سے تو جیسے ہی میں یہاں پر میک پر کلک کر لیتا ہوں تو اب ہمارے پاس اس فیچر کے ذریعے سے یہ فیسلیٹی آج دی ہیں کہ یہ جو پراسز ہم منولی کر رہے تھے پہلے جو کہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہوا کرتا تھا اس کو اب اس فیچر کے ذریعے جو ہیں کافی آسان بنا دیا گیا ہے وہ کس طرح آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں اس کو زوم کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بلو ہیں یہاں پر اس کے اوپر آ رہا ہے تو میں اس بلو کو یہاں پر اس کے اوپر لے کر آنا چاہ رہا ہوں تو میں سمپلی اس پارڈ کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا جیسے ہی میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ بلو اس کے اوپر آ جاتا ہے اب یہاں پر میں دوسرا آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ جو بلک ہیں یہ یلو کی اوپر آ رہا ہے تو میں یہاں پر جاؤں گا اور یہاں پر میں اس کے ذریعے سے جو ہیں یہاں پر ایک شیپ وہ ڈرا کروں گا جیسی میں ڈرا کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو سیم پراسس آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے کہ یہاں پر بلک جو ہیں اس کے اوپر آ رہا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ شفٹ کا بٹن پریس کریں اور یہاں پر ایک پراپر شیپ جو ہیں وہ ڈرا کر لیں اس سے یہ پراپر لی یہاں پر اس کے اوپر اور لیپ ہو جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو گرین ہیں یہ اوپر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اوپر ہیں تو اس کو میں نہیں چیڑ رہا بلکہ یہاں پر یہ جو ریڈ ہے یہ اوپر آ رہا ہے تو اس ریڈ کو میں نے اوپر لے کر آنا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے شفٹ کا بٹن پریس کروں گا اور یہاں پر ایک شیپ سا ڈرا کر دوں گا جیسی میں اس کو ڈریک کر لیتا ہوں یہاں پر یہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو اولیمپک کا سیمبل ہیں وہ کتنی آسانی سے یہاں پر آ ڈرا ہو چکا ہے تو اگر آپ لوگ اس کو پرانے طریقے سے بنائیں گے تو یہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ انہیں ہر شیپ کو جو ہیں باری باری اس کے اوپر نیچے جو ہیں اڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ جو انٹر ٹوائنڈ کا آپشن ہے یہ آپ کو یہ فیسیلیٹی دیتا ہے کہ آپ ویدن سیکنڈ جو ہیں شیپس کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہیں اور لیپ کر سکتے ہیں تو اب امید ہے آپ لوگ کو اس آپشن کی اس فیچر کی جو ہیں اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو امید ہے آپ لوگ کو آج اگلاز پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرے شیئر کرے اور ہاں اگلے ہفتے سے جو ہیں ہم اسی چینل پر لوگو ڈیزائن کا کورسٹار کرنے والے ہیں تو اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور لوگو ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ